کمیونکیشن ٹیکٹکس پہ مبنی ایک بک ہے لائل لاؤنڈرز کی How to Talk to Anyone جس میں وہ گروپ کنورسیشن میں کسی کو امپیکٹ کرنے کا ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ کا جو ٹارگٹ پرسن ہے چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے اس کو ایک انرجی فیل ہو آپ کی پریزنس سے اور آپ کی اٹینشن سے جس میں یہ سٹیکی آئیز اور اپوکسی آئیز کا وہ کونسپٹ یا ٹیکنیک بتاتے ہیں اور اس میں سٹیکی آئیز کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے آئی کونٹیکٹ اپنے ٹارگٹ پرسن سے لوز نہیں کرنا جس کو بھی آپ امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں انفلوینس کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ نے مسلسل دیکھتے رہنا ہے اور اپوکسی آئیز کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بقاعدہ طور پر ریالائز کروانا ہے کہ اس پوری کنورسیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ شخص آپ کے لیے وہ ہے سب سے زیادہ توجہ آپ اس کو دے رہے ہیں اور اگر کوئی دوسرا شخص بیچ میں بات کرتا بھی ہے ظاہرہ مسلسل کسی کو دیکھتے رہنے سے بھی وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے تو اگر اس کنورسیشن میں آپ کا ٹارگٹ پرسن کو گفتگو کر رہا ہے تب تو آپ اس کی جانب بالکل دیکھیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کو ایک انرجی فیل ہو اس کو اچھا لگے برا مت لگے لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بھی بات کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس شخص کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس سے بھی آئی کانٹیکٹ کرنا ہے یا اس کی طرف توجہ کرنی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے اور جیسے ہی وہ شخص اپنی بات ختم کرے گا تو آپ اپنے ٹارگٹ پرسن کو دیکھیں گے اور اس انداز میں دیکھیں گے جیسے اس کا پوائنٹ آف یو یا اس کے ایکسپریشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ یہ جو تیسرے پرسن نے کسی تھرڈ پرسن نے کوئی بات کی ہے اس پہ وہ کس قسم کا رییکشن دے رہا ہے آپ اس رییکشن کو دیکھنے کے لیے بھی آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو اس سے اسے یہ محسوس ہوگا کہ جو ایک کنیکشن ہے آپ دونوں کے درمیان وہ ٹوٹ نہیں پا رہا آپ اسے ٹوٹنے نہیں دے رہے اور وہ یقیناً آپ کی اس انرجی کو ایبزورب بھی کرے گا اور آپ کو ویلکم بھی کرے گا